موسیقی خدام دعب کے ساتھ ہو ہمارے لئے خدام دعب سمسی کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کے بار میں باپ کی تیرمی آیت سے لے کر اکیسویں آیت تک ایک دن حجوم میں سے کسی نے یسو سے کہا کہ اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراز کا میرا حصہ مجھے دے مگر یسو نے اسے کہا کہ میرا کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار ہو اور سارے لالت سے کنارہ کرو کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر منحصر نہیں اور یسو نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بہت فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی بیدوار جمع کروں اور اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ اپنی کوٹھیا ڈاؤں گا اور بڑی بناوں گا اور وہاں اپنا تمام اناج اور مال جمع کروں گا اور اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان ترے پاس بہت سمال بہت برسوں کے لیے جمع ہے چین کر کھا پی اور عیش کر مگر خدا نے اسے کہا اے ندان اسی رات تری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی پس جو تُنے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی ہے کہ وہ جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں پاک انجیل کے سلا سے ہماری قطعیں معاف کی جائیں مسیح خدا میں میرے جزو خدا نہائی تھی رہیم اور مہرمان ہے اس نے آج کا یہ مبارک دن ہم سبوں کی زندگی مبادشہ ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں جمع ہو کر اسی کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں دورانے سال اٹھار میں اتوار کی تلافتوں پر دیانوں گیان کرتے ہیں آج کی تلافتوں کا جو مرکزی نکتہ ہے مرکزی خیال ہے وہ ہے دنیاوی مال دولت کی نفی یعنی کہ اس کا انکار کرنا اور خدا کی بادشاہت میں جمع کرنا ہے آج کی جو پاک انجیل ہے مقدس لوکا کے بارویں باپ میں سے لی گئی جس میں ہم سبوں نے سنا ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ خدا ہم یسو مسی کے پاس آتا ہے اس کی منت کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ میرے بھائی سے کہے کہ مراز کا میرا حلصہ مجھے دے اور خدا ہم یسو مسی جو خالق ہے مالک ہے سب کچھ جانتا اسے کیا کہتا ہے کہ مجھے کس نے تم بھائیوں پر قاضی یا مقسم مقرر کیا ہے ہر معاشرے میں یہ ایک رواج پایا جاتا تھا پہلے وقتوں میں کہ جب بھی کوئی لڑائی جگڑا نائنصافی ہوتی تھی پنچائت بیٹھتی تھی اور انصاف کیا جاتا تھا اب یہ جو شخص ہے یہ جو آدمی ہے یسو کے پاس آیا ہے کہ اس نے اس بات کو جانا ہے قبول کیا ہے کہ یسو جو ہے وہ کامل خدا کامل انسان اور اس سے بڑھ کر ربی ہے استاد وہ یسو کے پاس آیا ہے اور آ کر یسو کی منت کی ہے میں نے کہا کہ خدا یسو مسیح خالق ہے مالک ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن اس شخص کی توجہ جو ہے اس کا تحان جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ خدا کی باچات کی طرف کرواتا ہے اور اس کے یہ کہہ کے کہ میں قاضی اور مقسم نہیں ہوں بلکہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں تو اسے سہوکار کی تمثیل سناتا ہے ایک آدمی تھا اس نے بڑی محنت مشکت کی اور اس کے کھیت میں بہت سی فصل ہوئی جب بزرگ ہیں اس بات کو جانتے ہیں کھیتی باری کو کہ ہر سال ایک جیسی فصل نہیں ہوتی ہر سال کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی جیسے آج آج کل بارچوں کا موسم ہے تو بہت ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں آن آج اس سال کم ہوگا آن آج کم ہوگا تو لیکن اس شخص نے محنت کی ہے بہت سا آن آج اس کے کھیت میں پیدا ہوا ہے اب اس کی سوچ اس کا خیال کیا ہے کہ میرا تکار بھی چھوڑتا ہے میں جمع کتے کرانگا خیال کیا کرتا ہے کہ میں اپنا کار داوانگا تینوں نوہ بناوانگا کہ اپنی کورتھی اڈاؤں گا اور اسے بڑی بناوں گا تاکہ جتنا بھی اناج ہے مال ہے سارا اس میں جمع کوروں گا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنی جان سے ان کے اپنی زندگی سے کہوں گا کہ تیرے پاس بہت برسوں کے لیے مال جمع ہے چین کر کھا پی تے ایش کر جڑا آج کال دے ساڑے نوجوان نسل دا نارا ہے چین کر کھا پی ایش کر تینوں کی لگے کتوں آنڈے ہے کہ نہیں یہ آج کال نوجوان نسل کا نارا ہے کیونکہ کام کرنا میں پسند نہیں کہتے تو ہمیں گسا آتا ہے کہ بھئی ہونے منوے میں کام دا ہی کئی جاندے میں کتے جاؤں حقیقت ہے یہ حقیقت ہے لیکن خدا نے اس آدمی سے کہا کہ اے نیدان آج کی رات تیری جاند تُسے طلب کر لی جائے گی کی فائدہ ہے اس نے اتنی محنت کی ہے مشکت کی ہے محنت کرنا بری بات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نے کہا کہ آج کی رات تیری جاند تُسے طلب کر لی جائے گی گناہ کیا کیا ہے کہ اس نے صرف اپنی زندگی کا سوچا ہے اپنی آپ کا سوچا ہے اس نے امسائی کی محبت کا انکار کیا ہے کہ خدا کبھی اس نے عزیز نہیں جانا گے چلا میں تھوڑا جب میں خدا واسطے رکھاں گا اے انہوں کو اپنے پرانوں دے جانگا یا میں آپ پی رکھاں گا صرف اور صرف اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا سوچا ہے اپنا صرف سوچا ہے اور کچھ نہیں اس کا گناہ کوئی نہیں محنت میں کوئی مینا نہیں کوئی مزائکہ نہیں ہر انسان محنت کرتا ہے کٹھا کرتا ہے لیکن اس میں سے ہم اگر یہ سوچیں کہ مجھے جو ملتا ہے جو میں کٹھا کرتا ہوں وہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے سب سے پہلے میں نے اسے یاد کرنا ہے سب سے پہلے میں نے اس کا حصہ نکالنا ہے پھر اپنے ہمسائی کی محبت کو بھی یاد کریں کہ میرا ہمسائیہ ان کی وہ شخص وہ خاندان جو مشکل میں ہے پریشانی میں ہے جس کے پاس اناج نہیں ہے مجھے چاہیے کہ سب سے پہلے میں اس کو بھی یاد کروں خدا نے ہمیں دو حکم سکھایا ہے کہ پہلا تو خدا حمد اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان طاقت اور عقل سے پیار کر اور اپنے ہمسائی کو اپنی امانت پیار کر یہ شخص نے کیا کیا صرف آپ نے آپ سے پیار کیا کہ اے میری جان چین کر کھا بھی دیاج کر اب بہت برسوں کے لیے تلیے پاس اناج جمع ایک بڑی خوبصورت کہانی ہی ہے کہ ایک شخص تھا وہ ہمیشہ جب بھی دعا کرتا تو خدا سے یہی گلہ کرتا خدا حمدہ تو مندتہ کی جڑا قدی قدی اسیوی خدا دنال گلہ کرنے خدا حمدہ تو مندتہ کی تو ہر روز جب یہ دعا کرتا ہے تو ایک دن خدا اس کی سن لیتا ہے اور خدا کہتا ہے میں نے تجھے اولاد دی ہے خاندان دیا ہے گھر دیا ہے روز کی روٹی دی ہے اس کے علاوہ تجھے کیا چاہیے ہر وقت تو میرے ساتھ یہ گلہ کرتا ہے کہ خدا حمدہ تو مندتہ کی تو وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ نہیں خدا حمدہ دو کاندے کوڑو انہاں کوجے میرے کو کوجی بھی نہیں تو خدا حمد سے کہتا ہے کہ تو ایسے کر کہ سورج کے تلو ہونے سے پہلے تو نے دور لگانی ہے اور جتنا ہاتھا جتنی زمین ترے پاو کے نیچے آئے گی جہاں تک جو کچھ آئے گا وہ سب تیرا ہو دے لیکن سورج کے گروب ہونے تر تُنہیں اپنے قدم جمانے ہیں اس جگہ پر رکنا ہے تاکہ ظاہر ہے ایک دور لائیے تک کہاتا ہوں دا منزل ہوں دی ہے تو خدا نے کہا کہ جب سورج گروب ہوگا تو تُنہیں اس جگہ پر رک جانا ہے اور جتنا کوچھ اس میں آئے گا وہ سارا میں تجھے دے دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے شام ہوتی ہے وہ اب اسی خیال میں ہے اسی سوچ میں ہے کہ صبح میں دنیا کا میڑ ترین شخص بن جاؤں گا وہ کیا کرتا ہے ساری رات سوندہ ہی نہیں ہے کیا کہ تیانہ ہوگے کہ سورج نکلے تو میں سبتا ہی رہے جاؤں کیا کرتا ہے ساری رات جاگ دائی رہنگا ساری رات جاگ کے نکال دیتا ہے سب سے رہے اکتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ سورج کی کرنے جو ہے باہر آئی ہیں اور وہ دور لگانا شروع کر دیتا ہے کیا کرتا ہے کہ لالچ میں صرف باہتا ہی جاتا ہے کہ آج میں دنیا دا امیر درین شخص بن جاؤں گا وہ اس نے دور لگائی کافی شام کا جب وقت ہوا اس نے دیکھا سورج کی طرف تائم دیکھا کہ جی کہنڈا کہ وہ لو ہے اے سورج ڈبنچ جیسے سورج گروب ہوا وہ شخص اس منزل پر پہنچا تو رکھتا ہی جیسے اس کے قدم زمین کے اوپر جم گئی تو سی دم اس کی جان نکل گئی انسان شروع ہی سے ابتدا ہی سے لالچی دیکھا گیا ہے کہ دیکھے اگر باگی ادن کی سٹوڑی دیکھے تو وہاں پر جو آدم اور ہوا ہے آدم کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر میں یہ پھل کھاؤں گا تو میری آنکھیں کھل جائیں گی ہو سکتا ہے یہ کائنات میرے تابع ہو جائے اس نے لالچ کی لیکن کیا ہوا آخر میں باگی ادن سے نکالا گیا اس شخص نے کیا کیا دور لگائی کہ اپنی جان سے بعد میں کہوں گا چین کر کھا پی عیش کر دنیا کا میر ترین شخص ہے جتنے بھی بگلے جتنے بھی کر ہیں کوٹھیاں ہیں سب کچھ جو ہے وہ تیرا ہے تو وہ شخص اسی لالچ میں دور تھا را کر اسی زنگی بس اب یہ جو فیصلہ تھا یہ جو وعدہ تھا یہ دیہون کو لکھ پڑھتا نہیں ہوئی نہ تو اس کے خاندان کو پتا ہے نہ کسی عزیز کو پتا ہے دوست کو پتا ہے کہ ہونے خدا دا تے ادن وعدہ کیوں ہے کیونکہ وہ چاندہ سی کے کلائی میں ہڑا بگران صاحب کچھ اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تو میرے سو انسان شروع ہی سے لالچ کی دیکھا گیا ہے کہ وہ ہر وقت رتبے مردبے اور انچے مقام کی طرف باگتا ہے کہ دنیا کی سب یہ اچھے چیزوں جو ہے وہ صرف میرے پاس خاندان دیکھ لیں گھر دیکھ لیں سکول دیکھ لیں کوئی دفتر دیکھ لیں ہر جگہ پر انسان صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں سب سے اونچا سب سے منفرد سب سے الگ نظر ہوں بچے ہیں جب سکول میں پڑھتے ہیں تو ہر بچہ یہی خیال کرتا ہے جی کلاس میں فرستا ہوں میرے نمبر سب تو بہت ہے پیچر صرف میریاں تریفہ کرے گھر میں اگر بیٹی اور ماں ہیں دوسرے بہن بھائی ہیں تو کوشش یہ ہوگی کہ جی میری ماں صرف منری تریفہ کرے جی میرا پتر میری تیس سب تو وادے اے تو بڑی لادلی ہے اے بڑی چنگی ہے صرف میری تریفہ ہوئے تو اگر دفتر کی بات کرے تو وہاں پر جو آدمی کام کرتا ہے عورت کام کرتی ہے تو وہ کہے گا یہ کہے گی کہ بہت صرف میری تریف کرے میرا معافضہ جو ہے سب تو زیادہ ہو ہر انسان جو ہے اسی باگ دار میں لگا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بڑا قصرات گئی دی کہ یسو نال پری تجنا دی او پاپی تر جامن گئی نال نہ کجلے جانا پیارے اہمیں خب خب مارنائی دان دولت مال خزانے اتحیرہ جامن گئی یہ محنت مشکت کی سکام کی جب خدا نے روز کی نوٹی کا وعدہ کیا ہے تو وہ ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا بھوکا مرنے نہیں دے گا بلکہ ہر روز وہ ہمیں کھانے اور پینے کو اتار کرتا ہے صرف انسان رتبے تے مرتبے تے نشہ چاڑ گیا خماری جڑی ہے ان اندر ایک آنا پیدا ہو گئی ہے کہ دنیا نے میٹھے کرے میری کوئی انسان دے صرف میرے رتبے تے مرتبے تے ہی اپنے مذہب کی بات کر لے سیاست کی بات کر لے کسی بھی ادارے یا فرقے کی بات کر لے ہر انسان رتبے کی بات کرتا ہے چرچتے بیچے میں صدر نظر آنا چاہیے دا صرف چندہ میں کٹھا کرا اور کوئی نہ کرے تا دنیا میں نے بیکھے چرچتے بیچے جڑا ہے نا خزان چی میں ہونا چاہیے دا سارا پیسہ میرے کو لانا چاہیے دا جی اگر دوسرے اداروں کی بات کرے تو ہر کوئی یہ کہے گا کانسلر میں ہوں جی میں پہلے جو ہر کوئی منسلوڈ کرے وزیر آزم ہے وزیر آلہ ہے کوئی بھی رتبہ ہے ہر انسان اس رتبے اور مرتبے کی وجہ سے سلف سینٹرڈ بن گیا کہ ہر طرف میں 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 ہوں جی میں سب تو چنگا جی میں سب تو وعدہ جی میں سب تو چنگا پاڑنا ماں لیکن کبھی اس نے جو چنگا برد ہے کدھی کسی دی مدد بھی کی تھی کلاس میں کبھی کسی کا ساتھ دیا جو دفتر میں کام کرتے ہیں شاید میرے ساتھ والا جو صفائی کرنے والا ہے کیا اس کے گھر کبھی کھانے کی جو کم ہی ہیں کیا میں نے کبھی اس کا سوچا کیا فائدہ ہے جو دے پیسے دا کہ جب انسان صرف اپنی میں میں کردار اندار اپنے بارے سوچ دا ہے اوہ دا کو فائدہ ہے میرے ساتھ جن ہستیوں نے جن سخصیات نے جن آدمیوں مرد اور اوڑتوں نے اپنی میں کو مرہ ہے ختم کیا ہے آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے آج دنیا جو نہ تو نہ آئیں دیکھ لیں ڈاکٹر اس نے کوڑیوں میں خدا کو دیکھا ہے مدر ٹریزہ ہے اس نے جو دکھی ہے پریشان ہے رد کی ہوئے ان میں خدا کو دیکھا ہے مقدس فرانسیس نے نیچر میں خدا کو دیکھا ہے عبدالس تاریدی کی بات کریں تو اس نے لاوارس بچوں میں خدا کو دیکھا ہے یہ وہ شخصیات ہیں یہ وہ حیثتیاں ہیں جنہوں نے اپنی میں کو دفن کیا ہے اپنے آپ کو اپنے اندر کی میں کو ختم کر کے خدا کو اولین ترجیدی ہے خدا نے دیکھے ان کے ذریعات کو پورا کیا آج بھی ادارے وہاں پر بختار سے کھانا ہے پکھیں نہیں کر دی ستے ہو بچے لاوارس نے نہ ماں نہ پیوئے لیکن خدا کر دی انہا پکھیں نہیں سون دن دا لیکن شخصیات نے اپنے لیے عثمان پر خزانے جمع کرنی ہے اور جو شخص زمین پر خزانے جمع کرتا ہے میرے سیزو جامعے ان کے بارے میں فرماتا ہے جامعے کی کتاب میں ستلابہ سنی کہ باطل ہی باطل ہے سب کچھ ہے کہ انسان شب ہوئے سے محنت کرتا ہے اتنی گرمی اتنی سردی میں کام کرتا ہے لیکن رات کو جب بیٹ پہ جاتا ہے نہ تو اس کا دل سکون پاتا ہے نہ دماغ سکون پاتا ہے ہر وقت انسان تو سوچ انسان تا خیال دیڑا ہے کوئی نہ کوئی مسئیبت دنو سوچ دا رہے ہیں نہ پتہ نہیں ہوں کال کی ہوئے ہیں نہ نہ ستے میں ہمیں کوئی نہ کوئی مسئیبت دماغ جی چال دیئے ہیں دن صبح کی کرا گیا تو کلام اس بات کی تفضیح کرتا ہے کہ انسان کا دل آرام نہیں پاتا کیا فائدہ ہے اس مشکت کا تو میرے سے مقدس پالوس رسول جو ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ پس تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو اگر مسئی کے ساتھ جیتے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو نہ کہ اس دنیا داری کی کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں آرزی ہیں فنا ہونے والے ہیں ان تمام رغبتوں سے تمام بری خواہشوں سے تمام لالچ اور حسد سے تمام حرام کاری سے اپنے بدلوں کو اپنے جسموں کو بات رکھ کر ایک دوسرے کو قبول کرو ایک دوسرے میں خدا کو دیکھو پھر خدا دیکھیں آپ کے کیسے رزق پانی پر بھر کر ڈالتا ہے بری سو یہ ایک بڑی خسورت سی مثل ہے کہ جمع کوئی کردہ ہے استعمال کوئی کردہ ہے اگاتا اور لگاتا کوئی ہے کھاتا کوئی اور ہے خدا جس نے پیدا کیا نا وہ ہماری فکر آپ کرتا ہے وہ کہتا ہے پہلے ڈونڈو تم اس کی بادشاہی پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گے وہ کہتا ہے کہ شیر بچہ کو دیکھو اگر وہ بھوکا رہ سکتا ہے میرا طالب ہرگز بھوکا نہیں رہی یہ خدا کے وعدے ہیں جب اس نے یہ وعدہ کیا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا بھوکا نہیں مرنے دے گا بلکہ ہر وقت وہ ہماری فکر کرتا ہے میرے سزو ہم خدا کے بچے ہیں بیٹے اور بیٹیاں ہیں خدا کے طالب ہیں تو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کریں اس پر کامل اعتماد کامل بروسہ رکھیں تو پھر خدا جو ہے ہر قدم پر ہماری مدد کرے گا اور خدا ہر وقت ہمارے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو برکت دے گا مسیح خدا بن کے وسیلہ سے موسیقی